دونگ آج ہم A M G M اور H M کو 3 numrights کے ساتھ دیکھنے رہے ہیں کہ by definition کے لحاظ سے 3 numhythm کو کس طرح سے evaluate کرتے ہیں لاشٹ ویڈیو کے اندر ہم نے 2 numbers کو discuss کیا تھا آج ہم 3 numbers کو discuss کرنے جا رہے ہیں question دیا ہوئے ہیں mean and geometric mean of 3 numbers are 7 and 4 find 3 numbers when mean of two numbers is done اب three numbers کا جو mean کا فارمولا وہ لکھا ہوا ہے a plus b over three اور gm کا فارمولا a b c اور اس کا root جو ہے وہ three ہے اور ساتھ اس نے کہا ہوا ہے کہ ان کے یعنی am کی value am three numbers کے لیے a plus b plus c over three اس کی value جو ہے وہ seven given ہے میں تو اس کی جگہ ہم seven put کر دیتے ہیں a plus b plus c over three اب اس کو multiply کرتے ہیں تو میرے پاس a plus b plus c کی value میرے پاس آ جائے گی twenty one اور gm کی values نے ہمیں دی ہوئی ہے four four given تو ہم اس کی جگہ put کر دیتے ہیں a b c اور اس کی power one by three اور gm کی values نے دی ہوئی ہے four تو اب اس کی power one by three ختم کرنی ہے تو ہم اس سے three سے multiply کر دیتے ہیں one over three into three اور four کی power three 64 ہو جائے گا یہ four کو three times کریں گا اور یہ cancel out ہو جائے گا تو a b c کی value میرے پاس آ جائے گی 64 اچھا ان دو equations کو solve کرنے کے بعد last میں اس نے کہا ہوا ہے mean of two numbers is ten اب دو numbers کا mean جو ہے ہم اس کو کریں گے لکھیں گے a plus b over two two اور اس کی values نے دی ہوئی ہے ہمیں ten so a plus b کس کے برابر آ جائے گا یہ 20 کے برابر آ جائے گا اب یہ 20 کی value یہ والی ہم put کر دیتے ہیں put on اس کو ہم equation one کا نام دے دیتے ہیں اس کو ہم equation two کا نام دے دیتے ہیں so put in equation one جب a plus b کی value ہم put کریں گے تو میرے پاس c کی value find out ہو جائے گی easily a plus b plus c is equal to 21 a plus b کی value اس کی value ہمیں given ہے ہم نے find گا لی 20 plus c is equal to 21 so c کی value کیا آ گئی 21 minus 20 c کی value میرے پاس 1 آ گئی یہ c کی value میرے پاس find out ہو گئی اب c کی value find out کرنے کے بعد اب ہم next یہ کرتے ہیں کہ یہ c کی value جو ہے ہم second equation میں اور one equation میں دونوں میں put کرتے ہیں اور پھر وہاں سے value کو find out کرنے کی بوش کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم put in two put in two so میرے پاس آ گیا a b c اور 64 تھا اب یہاں پہ c کی value میرے پاس one ہے تو 64 ہو گیا تو a b کی value میرے پاس آ گئی 64 اب یہاں سے ہم value کو find کر سکتے ہیں easily یعنی b کو یا a کو find کر سکتے ہیں سو b میرے پاس کیا آ جائے گا 64 over a یہ b کی value میرے پاس نکال آئی اب similarly جو c کی value one تھی اب یہ c کی value one جو ہے وہ ہم one equation میں put کریں پہلے ہم نے put in two گیا تھا اب ہم put in one کرتے ہیں put in one جب one میں put کریں گے تو میرے پاس کیا آئے گا a plus b plus c equal to 21 کے a plus b c کی جگہ میرے پاس one آ گیا 21 so a plus b کی value میرے پاس آگی جی 20 یہ میرے پاس 20 آگی اب یہ جو b کی value ہم نے نکالی ہوئی ہے 64 over a یہ یہاں پہ ہم put کر دیتے ہیں تو a as it is آ گیا b کی جگہ ہم نے 64 over a آ گیا اور یہ 20 آ گیا اب اس کو simplify کریں یعنی a کو throughout multiply کریں تو a scale minus 20 a plus 64 is equal to 0 اب اس کے factorization کر لیں factorization کریں گے تو میرے پاس آ جائے گا a scale minus 16 a minus 4 a plus 64 equal to 0 اب ان میں سے ہم factors نکال لیتے ہیں a کو عمل لے a minus 16 آ جائے گا minus 4 کو عمل لے a minus 16 آ جائے گا سو یہ a minus 16 آ گیا ان میں سے یہ بھی کوم بنار ہے وہ ہم نے پہلے لکھ لیا اور a minus 4 آ گیا سو a کی value میرے پاس 16 اور 4 آ گیا دو values میرے پاس a کی آ گیا a کی value میرے پاس 16 بھی آ گیا اور 4 بھی آ گیا اب ہم یہ value جو ہے وہ b میں put کرتے ہیں تو میرے پاس b کی value b find out ہو جائے گی کہ b کی value کونسی آ گیا اب b کس کے میں equal آ جائے گا b تھا ہمارے پاس 64 over a اب a کی value میرے پاس آئیے پہلے when a a کیا تھا when a is equal to 16 سو b کیا بن جائے گا 64 over 16 سو یہ 4 آ جائے گا سو b کی value میرے پاس 4 آ گیا similarly ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ when a جو ہے وہ 16 لے لیتے ہیں تو b کی value کیا آ جائے گی 64 over نہیں a 16 تو ہم نے پہلے لے رہی ہوئی ہے اب ہم 4 لیتے ہیں 4 تو یہ 4 put کریں گے تو میرے پاس b کی value 16 آ جائے گا لیں جی اس طرح سے میرے ساری numbers find ہو گیا دیکھیں a جب میرے پاس جب a میں نے 4 لیا تھا a میں نے 4 لیا b کی value میرے پاس 16 نکل آئی ہے اور c کی value میرے پاس پہلے already نکلی ہوئی تھی یہ میرے پاس number find ہو گیا جب میرے a 16 لیا تھا b کی value میرے پاس 4 find out ہوئی ہے اور c کی value میرے پاس 1 find out ہوئی اس طرح سے یہی اس کی requirement تھی کہ آپ 3 numbers find out کر کے دیں کہ a b c کی کون کون سے 3 numbers ہیں ہمارے